حضرات میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میں دروازہ کھٹا رہا ہوں آپ کے دل کا دعا ہے اس پاک بارگاہ میں آپ کے دل کا دروازہ کھٹ کے اور آپ کے دل عشق مصطفیٰ سمنور ہو جائے آنکھیں مدینے کا تصور باندھ لیں اے رب زلجلال دعا ہے آج کس بزم میں مقبول تربزم ہے اور یقینا توفیق تو ان کو دیتا ہے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں دعا ہے اے رب زلجلال میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مولا کب میں کہتا ہوں کہ ناجاب ندینہ مجھے دے دو بس منگتا ہوں مدینے کا مدینہ مجھے دے دو بس منگتا ہوں مدینے کا آقا منگتا ہوں مدینے کا مدینہ مجھے دے دو خشبو سے تیری مہکے گلشن میرے دل کا آقا رخِ انور کا پسینہ مجھے دے دو اور رنجو علم نے مجھ کو سفینہ نظر آیا میں ٹوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا رنجو علم نے مجھ کو سفینہ نظر آیا میں ٹوب رہا تھا آلِ نبی اولادِ علی سٹیج کی زینت ہے میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے دل تک جملہ مہچانا چاہتا ہوں حضرات رنجو علم نے مجھ کو سفینہ نظر آیا میں ٹوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا ایک بار کہا میں نے آقا پچائیے ہر موج کے ماتھے پہ پسینہ نظر آیا ہر موج کے ماتھے پہ ہر موج کے ماتھے پہ پسینہ نظر آیا میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک غلاب کی آنے لگی پسینے سے مہک غلاب کی آنے لگی پسینے سے مہک غلاب کی آنے لگی پسینے سے اور رکیناً حاضری کا ہم جملہ ہے سماعت کیجئے گا اور دل میں جگہ دیجئے گا سنا ہے وہ آتشے دوزخ میں ڈوب جائے گا سنو وہ آتشے دوزخ میں ڈوب جائے گا دوزخ میں ڈوب جائے گا اتار دیں جسے آلِ نبی سخینے سے اتار دیں جسے آلِ نبی سخینے سے اتار دیں جسے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ الفت نہیں تو مر جاؤ آقا لفظ میں آپ کی شایان کہاں سے لاؤں سوڑا لفظ میں آپ کی شایان کہاں سے لاؤں ابو طالب کا کلمدان کہاں سے لاؤں آقا لفظ میں آپ کی شایان کہاں سے لاؤں ابو طالب کا کلمدان کہاں سے لاؤں اور لوگ کہتے ہیں ان کی سنہ بیان کرو میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو دیدائے ابو جرو سلمان کہاں سے لاؤں نبی کی آل سے علفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے علفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے علفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے علفت نہیں تو مر جاؤ کیونکہ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے نبی کی آل سے علفت نہیں تو مر جاؤ اور باپ چنگا ہوئے تے ولی چنگا لگتا ہے باپ چنگا ہوئے تے ولی چنگا لگتا ہے اور ماں چنگی ہوئے تے علی چنگا لگتا ہے اگر علی کا نام سن کے دل کو سکون ملے نا تو اپنی ماں کے جا کے قدم چھومنا کہ اس نے تجھے علی کی محبت عطا کی ہے علی کی محبت عطا کی ہے اور ویسے بھی علینا لشک کے کریں داوے عشق علینا لکھیڑ میں بچے آندا اہمے علینا لشک کے کریں داوے عشق علینا لکھیڑ میں بچے آندا اہمے کسے تو کان پڑوا لینے خندہ کام میں کنہ دے کچے آندا حکم علی دا نبی دے مان منیے مولن تاں پیندائی دردیں کچے آندا تیرا ٹود علی دا چھوٹے آندا علی پیر جمیل ہے سچے آندا نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے اسے جینے سے تمہارا مرنا ہی بہتر ہے اسے جینے سے جو دنیا میں رہنا چاہتا ہے جین سے جینہ علی سے سیکھ اور مرنا ہسین سے بہتر ہے اسے جینے سے تمہارا اور آخری آخری کیا جانے آپ اس در کی گدائی کیا ہے کیا ہے جیز ہے جیز ہے ایس ہے جیز ہے موسیقی موسیقی مدینہ کا بازار ہے سادات میرے سٹیٹس کی یقین ام زینت ہے میرے سروں کا تاج مدینہ کا بازار ہے ہر صاحب علم شخصیت تشریف فرما ہے مدینہ کا بازار ہے مولا کائنات چلے جا رہے ہیں امام حسن نے انگلی پکڑی ہے امام حسن نے مولا کائنات کی انگلی پکڑی ہوئی ہے ایک سوال ہی آتا ہے ارز کرتا ہے علی خیرات دے دیجئے خیرات دے دیجئے خیرات دے دیجئے بڑا پیار ہے نا توی اپنی اولاد سے بڑا پیار ہے ایک لمحے کے لیے ماں کی آنکھوں سے باپ کی آنکھوں سے اس کا بیٹا اوجل ہو جائے اس کی اولاد دور چلی جائے اس کی جان پر بن جاتی ہے حضرات ادھر کائنات کے مالک ہیں ادھر کائنات کے وارث ہیں حضرات مانگتا ہے سوالی علی مولے کائنات کی بارگاہ میں علی عطا کی دیئے کیا فنگ کی مانگنا ہے کیا علی منہ کیا مانگتے ہیں سیدانہ کاریتوں کا دی کوئی خالی نہیں گیا خالی نہیں گیا خالی جانے ہی نہیں کسے نے حضرات کیا علی مانگا کیا مانگ کی مانگنا ہے سوال کرنا ہے سوال دیکھنا ہے عطا کرنا ہے دی عطا دیکھنا ہے سوالی نے چولی اڈی کی کیا علی عطا کرنا ہے تھی اپنا پتر حسن دے دے آئے 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 علی عطا کرنا ہے اپنا پتر حسن دے دے مولا کائنات کیا رک جا خالی نہیں پہایتا خالی نہیں پہایتا اے میرے پتر نہیں سیدانہ بھی پتر رک پوچھا ماں پوچھا ماں رک مولا کائنات اندر گئے مخدومہ کائنات آئے ہے تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ حضرات مولا کائنات اندر داخل ہوئے عوازی حسین دے اماں بہر سوالی آیا ہے کیا درو فاطمہ جو مانگا ہے کیا پوچھتے صحیح کی مانگایا ہے پوچھتے صحیح کی مانگایا ہے کیا دس کی مانگایا ہے کیا پوچھتے صحیح صحیح فاطمہ کی مانگیا کی ہے کیا چیز حسین دے بابا درصو کی مانگیا ہے کیا سوالی نے خیرات اندر تیرا پتر حسن مانگیا ہے حسن مانگیا ہے تیرا Marketing سیدہ کائنات مال کے کون ہے اندروں کی بلا شادی اندروں حسین امبلی لالے آیا کیا علی انجھ کرو حسن اپنے اللہ دیا یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے در پہ آئے ہوئے مجرم بھی ہے چھوڑے جاتے در پہ آئے ہوئے مجرم بھی ہے چھوڑے جاتے نبی کی آل کے جدہ ہے نبی کی رئیس سوڑے جاما تیریاں لجپالیاں تو سوڑے جاما تیریاں لجپالیاں تو ٹوٹیاں نوکنٹی جاتے ہو تُسھی قدود مندل لگے ہو تُسھی حجیبی مندی جاتے ہو سوڑے جاما تیریاں لجپالیاں تو سوڑے جاما سوڑا خبر محصر رکھی ہونا نوکر بنیاں تو میں تیریاں نوکر بنیاں تو اوہ آقا لجپال پڑے نے میں تیریاں نگام سوڑا نا اوہ آقا گم خواب پڑے نے ساتھی پخشیس ہو جانی نے ساتھی پخشیس ہو جانی نے ہامی ساتھے نال پڑے نے اوہ چنگی سوڑ لو چنگیوں گل میری چنگیں جتے دی ہیں اخیر ساتھے زندہ منے حضور نوے سے لئی اوہ زندہ حجی تک نے زمین ساتھے زندہ منے حضور نوے سے لئی زندہ حجی تک نے زمین ساتھے سانو کبردہ خوف نہیں ہے اسکار کے پیر پائی نے من کر نگیر ساتھے اجمل کتے دربار نہیں من کرانا سادہ واسدے پیر فکیر ساتھے تائیوں تکے نا ساتھی پخشیس ہو جانی نے ہامی ساتھے نال پڑے نے ہامی بھی چھوٹے موٹے نہیں چشتی پیا ساتھے کادری پیا ساتھے نشاہی پیا ساتھے سوروردی پیا ساتھے لجپالی پیا ساتھے نقشبندی پیا ساتھے پیرانے پیر ساتھے روچر ضمیر ساتھے تائیوں تکے نا ساتھی پخشیس ہو جانی نے نبی کے در کے گدا رئیس ہے محسن سوال ہی نہیں کرتے کسی سوال ہی نہیں کرتے سوال ہی نہیں کرتے کسی کمی نے سے سبب میں منگاں تے کسے تو کیوں منگاں او سے بیسے بھی او سے جنتلی غیران دے لواں ترلے کبلا شاہ جی مالک کے ساندھ آئے بیت منڈنی علید بچیاں نے حق میں رونا دی مہاد آئے کمی نے مانگو تو کسی سے کیوں مانگو اعلیٰ عدت میں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے مانگنا بھی کسی سے ہنگو چاہیے اور جو دیتا ہے اسے سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک غلاب کی آنے لگی پسینے سے مہک غلاب کی آنے لگی پسینے سے مہک غلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے لیکھاندے بچ ازل تو ہے لکھیا اے اعلان تم ہی آج سرعام کر دے منکر شانے رسالت دہین جیڑے باندھونا دنال تو کلام کر دے یہ ملاد کمیٹی کا فیضان میں یہ سنا رہا ہوں ہاں ہاں باندھونا دنال تو کلام کر دے نوکر جتے بھی نبیدہ نظر آوے انہوں عدب دنال سلام کر دے روشن روے کی تیری قبر جمل ایک شام حضور دنال کر دے ایک شام ایک عشق مصطفیٰ کی شمہ جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا